نمسکر، چلیں آپ کی فارم کا انیلیسیس کرتے ہیں کیا کچھ آپ کی فارم بتاتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کی ہاتھوں کی پوجیٹی پوائنٹ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے اس کا نیگیٹیو اس کا فل پارم کا نسلیشن کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہتھیلی کی جو پوجیٹی پوائنٹ ہیں کہ آپ کی ہتھیلی کا شوری کا فنگر اچھا ہے، سٹرونگ ہے آپ کی گروہ کے فنگر سے شوری کا فنگر بڑھا ہے دوسری چیز سوڑی کے ماؤنٹ پہ آپ کو فیش کا شیمبول ہے اس کو ہم لوگ ڈائیمنٹ سے بھی بول سکتے ہیں یہ فیش کی بھی آکرتی ہے اس کے بعد ٹرائنگل کی بھی آکرتی بن رہی ہے یہ سب پوجیٹی پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو ملٹی ملینئر بناتا ہے اس کے بعد سنی ماؤنٹ پہ فیش کا شائن ہونے کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دھن جس دھن کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے اور کچھ تینی سمپتی ہو گیا سمپتی سے لاب کو دکھاتا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کا جو ہے نا رنگ آف شولومن رنگ آف شولومن بھی بن رہا ہے یہاں پہ ہلکہ ریکھا ہے بہت یہاں پہ ڈارک ہے تو یہ ہو گیا آدھیاتمک پوائنٹ آف ڈیو سے بہت پوجیٹیف سائن یہاں پہ آپ کا بودھائج ہے جو کہ آپ کی سکھ سنس کو ایکٹیو کرتا ہے یہاں پہ تینک یہ تل ہے اگر بھائی برث ہے تو تو نا پروبلم نہیں ہوتا اگر بھائی برث میں آیا ہے تو پروڈیکٹیو آرگن سے سمبندی کچھ پروبلم ہوتی ہیں آپ کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو یہ مون لک لائن ہے یہ سب سے اچھا لائن ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے نا یہاں پہ ہلکی سی دویپ نوما آسٹی بن رہی ہے یا دویپ نوما نہیں بول سکتے بلکہ ایک دوستی لک لائن بول سکتے ہیں یہ بھی آپ کا پوزیٹیف سائن ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ چھوٹی سی منگل ریکھا ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کا پوزیٹیف سائن ہے میں ریزلٹ بتاؤں نہیں جب اس کا بسلیشن کروں گا پوزیٹیف سائن میں دیکھ رہی ہیں یہ بھی آپ کو فورنس آنے والے پیسے کو انڈیکیٹ کرتا ہے فورنس جا کے رہنے والے اور یہ بھی ایک لک لائن باطلب ایک سے ادھک لک کا ساتھ اوپر سے یہاں بھی ایک پروگریسیو لائن یہ بھی ایک سے ادھک لک کا ساتھ کو بتا رہا ہے یہ تو آپ کی وہاں تھی پوزیٹیف پوائنٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں نیگیٹیف میں یہ تل ہے تو یہ تھوڑا نیگیٹیف ہے یہاں تل ہے تو یہاں پہ نیگیٹیف ہے یہ دونوں نیگیٹیف ہیں یہ دونوں نیگیٹیف ہونے کا مطلب ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں دامپت یہ سکھ میں کمی دیکھیں آپ کا میریج لائیف بہت اچھا رہا ہوگا بچے بھی ہوں گے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اپنے لائیف پارٹنر سے دور رہنا ان کا ساتھ نہیں ملنا ان سبھی چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو چلیے اب آپ پورے پارم کا بسپیشن کرتے تو سب سے پہلے آپ کی ہتھیلی کی کلر اور سیپ دیکھیں آپ کی ہتھیلی کی کلر تینک ہے جو اچھے دھن اچھے سواست کو بتاتا ہے دوسری چیز آپ کی ہتھیلی پیور اسکوائیری ہتھیلی ہے جب بھی ہتھیلی آپ کی پیور اسکوائیری ہتھیلی ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی تینوں جنڈ ڈیابلاف ہے یہ ہوگیا آپ کا منٹلی ورک کرنے کا یہ ہوگیا لاجک کے ساتھ کوئی بھی ورک کرنا یہ ہوگیا فیزیکل ورک یعنی تینوں طریقے سے کام کرنا اور بھی نہ تھکے ہوئے کام کرنا ہارڈ ورکنگ نیچر کو بتاتا ہے دیکھیں ہارڈ ورکنگ نیچر ہر چیز کو سمحلنا بھلے آپ میں اس ٹائم اپنی انرجی نہ ہو پھر بھی آپ ایک کام پر ڈٹے رہتے ہیں مرشتہ چاری ہوتے ہیں سچ بولنے والے ہوتے ہیں اب ادھکتر سچ بولنے والے ہوتے ہیں اس نیچر کو بتاتا ہے آئیکیو کافی اچھا ہوگا آپ کا سسٹمیٹک ہوں گے اور اسٹیبلیٹی لائٹ میں رہتی ہے سارے فنگر آپ کے چھوٹی ہیں کوئی ڈیسیجن لینے والے لیکن آپ کا ڈیسیجن لینے والے آپ کے لئے اچھا ہوگا کیونکہ آپ کا تھام کافی اچھا ہے جو بھی ڈیسیجن لیتے ہوں گے اپنے فیور میں اچھی ڈیسیجن لیتے ہوں گے اس کے بعد کسی کے اندر میں کام کرنے والے بلکل نہیں ہیں ہاں اپنے اندر میں آپ بہت لوگوں کو کام پر رکھیں گے اور رکھتے ہوں گے اب آپ کی فنگر دیکھیں سب سے پہلے گرو کی فنگر گرو کی فنگر آپ کی چھوٹی ہے جب بھی گرو کی فنگر چھوٹی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو لیٹ میریج کو دکھاتا ہے لیٹ بچے کو دکھاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنے پارٹنر سے دور رہنے کا یوگ کو بتاتا ہے دیکھیں پارٹنر اور پریبار سے دور رہنے کا یوگ یہ نہیں کہ آپ کے پاس پارٹنر پریبار بچے نہیں ہوں گے سب کچھ ہوں گے کسی نہ کسی وجہ سے وہ دور آپ سے رہیں گے یا پھر آپ ان سے جاب کی وجہ سے بزنیس کے وجہ سے کسی نہ کسی وجہ سے آپ دور رہیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو گرو کی فنگر چھوٹی ہونے سے کہا یہ لیڈرشپ کوئیلیٹی میں بھی کمی آتی ہے اور کوئی دیسیجن لینا یہ پربیٹی ہے بہت دیسیجن میں کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے اس چیز کو دکھاتا ہے لیڈرشپ کوئیلیٹی کی بھی کمی ہوتی ہے دیکھیں سانی کی فنگر کی لیندھ بہت اچھی ہے دیسیپلین اچھے میں دیسیپلین مینٹن کرنے والے ہوں گے گمبھیر ہوں گے سیریس ہوں گے اکیلا رہنا آپ کو بہت پسند آتا ہوگا اکانت رہنا آپ کو ٹائم دینا اس چیز کو دکھاتا ہے سوری کی فنگر بہت اچھی ہے سوری کی فنگر بہت اچھی ہونے سے مان سامان یہ سکرتی ملنا پیہ ہے اور گورنمنٹ سے کسی نہ کسی پرکار سے لاب ملتا ہے گورنمنٹ سے لاب اگر آپ کو نہیں بھی ہو مان لیجی آپ سرکاری نقی میں نہیں بھی ہیں تو فورین کے ساتھ آپ پر تعلقات رہتے ہیں فورین کا وزنس کرنا فورین جانا فورین میں رہنا فورین سے ایکسپورٹ انپورٹ کا وزنس کرنا ان سبی چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور اچھی مان سامان ملتی ہے بدھی کی فنگر آپ کی چھوٹی ہے بدھی کی فنگر چھوٹی ہے اور اس طرح ستھوڑی جھوکی ہوئی ہے تو کسی نہ کسی ایک چیز میں ایکسپارٹ ہوتے ہیں یہ لوگ آپ بھی ہوں گے دوسری چیز ہے آپ لوگ اپنی باتوں کو کھل کے سامنے نہیں رکھنا یعنی کہ پرجنٹیشن میں کمی کمینکیشن سکیل میں کمی ہوتا ہے اب دیکھیں کمینکیشن سکیل میں کمی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کنوینسن سکیل کی کمی ہے کنوینس کر لیتے ہوں گے لوگوں کو اپنی بات منا لیتے ہوں گے لیکن اتنا ہی بات بولتے ہوں گے جتنا بولنا چاہیے اس کو کتنا کیا بتانا یہ آپ کی نیچر میں بہت کچھ اندر میں چھپا کے رکھنا ہے یہ عادت ہوتی ہے لیکن سارے نورسیں تو اسپشٹ بادی ہیں جو ہی بولتے ہوں گے جس ہی ٹاپک پر اسپشٹ بولتے ہوں گے اور سارے فنگر پر ایک کھڑی لائنے انسار سواب ارسٹیبل نیچر کو بتاتا ہے اب آئیے تھم جو کی سول آف پاوم بولتے ہیں تھم دیکھیں آپ کا تھم کافی سٹرونگ ہے تھم سٹرونگ ہونے کا مطلب ہے کہ دیترمینیشن پاور اچھا ہونا اچھا سکتی بہت اچھا ہونا پہلا پوروہ اور دوسرا پوروہ دونوں برابر ہیں جو کام سوچتے ہیں اس کام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ویل پابر بھی اچھا ہے لوجک پابر بھی اچھا ہے لوجک کے ساتھ کوئی کام کو امپلیمنٹ اچھے کرتے ہوں گے اس میں سکسس ملتا ہوگا اور دیکھیں انگوٹھا پہ اس طرح سے یہ لائن ہے آپ کو بہت اچھے دھن کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور اتنا سندر بودھائیز یہ بتاتا ہے آپ کو سکسنس ایک تی ملٹی ملینئر شائن آپ کے ہتھلی میں دو تین جگہ سے مجھے ملٹی ملینئر شائن دوسرا یہاں پہ فیش کا شائن یہ بھی فیش کا شائن حالانکہ یہ تو آپ کا ہو گیا ادھیاتمک چھیتر میں اچھا سٹرونگ پابر ہونا انٹیویشن پابر یہ سب ملٹی ملینئر شائن اگر آپ چاہتے ہیں چاہتے ہیں اسے جاتا تو بلکل بند پچھنے ان کے لئے کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور دیکھیں اب یہ ماؤنٹ پہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے گروہ کی ماؤنٹ گروہ کماؤنٹ کا اسپیس اچھا ہے جس بجے سے اچھا پریبار کا سکھ جیسے کہ آپ کے پاس میں ہوگا اور دیکھیں گروہ پر لینگ اپسولومن کا مطلب تو آدھیاتمک ہونا ایسے جاتا کہ بہت آدھیاتمک ہوتے دانپون نہیں کہنے والے ہوتے سٹرونگ 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 اگر لیٹ ہونا اس چیز کو دکھاتا ہے سنی ماؤنٹ دبا ہوا ہے جو کہ اچھی بات ہوتی ہے سنی ماؤنٹ کو دبا رہنا ہی چاہیے آلس نہیں ہوتا ہے کوئی بھی کام کے پر تھی اور دیکھیں ایک چیز آپ میں ہوتا ہوگا کبھی نہ ترک بھی ترک آپ تھوڑا جیادہ کرنے کے چکر میں کام ہاتھ سے نکل جانا اس چیز کو دکھاتا ہے سنی ماؤنٹ پر سوشکا ہونا یہ اچھا سمکرتی کو دکھاتا ہے ایک سردک سورس آف انکم کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک کشکا بھی شائن کا نیمان ہو رہا ہے اور دائیمنڈ کا سیر یہ ملٹی ملیرین یعنی کہ آپ انساٹ بول سکتے ہیں دولت اور سہرت کی کوئی کمی آپ کے پاس میں نہیں رہے گی اور اب بھی بھی آپ کے پاس میں ہوگی آپ کا تھرٹی فائیب کے بعد ہی کافی سندر بھاگ گیا کا ساتھ آپ کو ملنا شروع ہو گیا ہوگا بہت سندر تھرٹی فائیب سے ایبن پہلے ہی یہ چیز بہت اچھی ہوتی ہے نیم فائیب میں کوئی کمی نہیں خاص کر کہ آپ کلا کی چھیتر میں آرچ کی چھیتر میں اچھا روزان ہوتا ہے بدھ ماؤنٹ بھی اوبرا ہوا ہے تو بدھی کی کوئی کمی نہیں ہے اجیسی پارٹی میں جا کے جان دینے کا کام بھی آپ کرتے ہوں گے خوزمجار جا تک ہوں گے اور یہ پروت ہونا اچھا بیجنسمنٹ ہونا ایک طرح بہت سفل بہت اچھے بیجنسمنٹ کے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے یہاں سے لے کے آپ کا سوری فربت کا جھکاو آپ کے بدھ فربت کی اور ہو رہی ہے تو اجیس میں بہت اچھے بیجنسمنٹ بہت ملٹی سیٹی ملٹی نیسمنٹ انٹرنیشنل بیجنسمنٹ سے لوگ کرتے ہیں باہری منگل کافی شٹرونگ ہے جو کی مینٹلی شٹرونگ کو بتاتا ہے ایک دم کوئی بھی کام کو آرام سے ہینڈل کرنا آپ کو آتا ہے جلدی گھوڑاتے نہیں ہیں جلدی آپ ایک طرح سے پینک نہیں ہوتے ہیں تو یہ چیز بہت اچھی بات ہے باہری منگل بھی اچھا ہے اندرونی منگل بھی اچھا ہے اسٹی مینہ وگرہ بہت اچھا ہوگا ایمیوٹی پاپر بہت شٹرونگ ہوگا چندر مونٹ ہلکا دبا ہوا ہے اور چندر مونٹ بھی دبا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی تل ہے تو کہیں نہ کہیں دامپت کے سکھ میں پریسانی من میں بہت زیادہ پریسانی کو دکھاتا ہے تھوڑا سا پرابلم ہے تو اگر آپ بیجنس کے ساتھ بیعبار بھی کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایلرٹ ہو کے کریں کہ اس طرح پھرسنے نہ اس کے گیتو مونٹ بھی اچھا ہے نہ نیگیٹیو ہے نہ پوجیٹیو ہے بہت اچھی بات ہے منگل کا بل اور گروہ کا جان ہے اچھی بات ہے شکر آپ کا اچھا ہے شکر کا مونٹ اچھا ہے تو آپ بہت زیادہ رومانٹک نیچر کے ہوں گے اور بہت زیادہ ساندر تاکر پرتی رجھان بھی ہوگا اور لگجریس لائف جنے کی چاہ ہوتی ہے اور جیتے بھی شکر سے سمبتنی ساری سکھ ملیں گے لیکن یہ تل ہے یہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم کرے گا آپ کے کام بھاونا کو زیادہ بڑھانا یا کہ اس کا سکھ نہ ملنا آپ کو بہت بہت ایلرٹ رہنا ہے اپنے اپوجیٹ جنڈر سے خاص کر کے وہاں سے آپ کو دھوکہ ملنے کے چانسز ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ منگل دیکھا آپ کو یہ چھوٹی سی منگل دیکھا ہے تو یہ آپ کو 45 تک یعنی کہ 30 سے 45 تک کسی نہ کسی لوگوں کا سپورٹ رہے گا آپ کو لائک میں اس وعد ریکھا ہے آگے بڑھے گی تو آگے بھی اس کا سپورٹ ملے گا اور دیکھیں آپ کی اس لیکھا پر یہ چندہ کی ریکھا ہے تو پریبار کو لے کے پریبار سے دیا جاتی اچھے تینسان اور چندہ کو بتاتا ہے جو بھی فالتو ہوتا ہے اتنا کچھ نقصان نہیں کر رہا ہے ہاں یہاں پر آپ کو 35 کے راؤن جرور نقصان کیا ہوگا جب ہم لائک لائن پر آئیں گے تو میں بات کروں گے تجھے لیے اب ہارٹ لائن کو دیکھیں دیکھیں آپ کا ہارٹ لائن بالکل سنی ماؤن سے نکلا ہوا ہے اگر ہونیشلی میں بولوں تو سنی ماؤن سے نکلا ہوا ہارٹ لائن بہت اچھا ہوتا ہے یہ لوگ منی مائنڈیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ سونے سے پہلے اور سون اٹھنے کے بعد یہ لوگ سے پیسہ کے بارے میں سوچتے ہیں ایموشنز کی تھوڑی کمی ہوتی ہے آپ دیکھیں ایموشنز کی کمی کا ہے مطلب یہ نہیں کہ آپ نے دیا نہیں ہوگا آپ میں بولنی نہیں ایموشنز کا مطلب کیا کسی بھی رشتے میں اگر پڑتے ہوگی کیونکہ ہارٹ لائن آپ کے سمجھے دماؤ آپ کی لوگ ایموشنز کو بتاتا ہے تو کسی بھی رشتے میں پڑتے ہوں گے تو آپ ایک ایموشنلی اٹیجمنٹ کے لئے فیسیکلی اٹیجمنٹ چاہتے ہوں گے اس چیز کو دکھا رہا ہے ایموشن بھی بہت زیادہ ہے آپ نے بہت گوششا ہے یہ چیز بتا رہا ہے اور ہارٹ لائن آپ کا اچھا ہونے کا مطلب یہاں پہ ہلکی سی دوئی پنی محصول تھی 53 کے راؤن آپ کو ہارٹ کا تھوڑا دھیان رکھنا ہے چیک اپ بیگرہ کرانا ہے بیگرہ ہونے کے چانسے ہیں وہ تو آج کل عام بات ہے مائن لائن دیکھیں آپ کی مائن لائن 35 تک ٹھیک نہیں ہے 35 تک آپ کے لائف میں شٹرگل رہے ہیں آپ نے بہت شٹرگل کیا ہے بہت نراسہ ہاتھ لگا ہے اس کے بعد مائن لائن بہت اچھی ہے کہیں کوئی دکھت نہیں ہے اس کے بعد آپ کی اچھی خاصی مائن لائن ہے تو مائن لائن ہلکی سی چند ماؤنٹ سے جاری ہے یہ ایموشنال نیچر کو بتاتا ہے اور بہت دیپ تھنکنگ گوڈ تھنکر ہوتے ہیں اسے جاتے جن کا بھی ہلکا سا موگ کر کے آپ کی چند ماؤنٹ کی اور جائے اگر آپ اپنے تھنکنگ کو اپنے آئیڈیاج کو لکھتے ہیں کبھی ایک طرح سے اچھے کبھی کے ہتھیلی میں آپ دیکھیں گے مائن لائن چند ماؤنٹ کی اور گئی ہوئی ہے یعنی کی اپنی کلپنا کو ایک طرح سے روپ دینا اپنی کلپنا کو اگر روپ دیتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہوئی ہے اس کے بعد لائف لائن آپ کی بہت اچھی ہے لائف لائن میں کوئی دکت نہیں ہے آپ مہتوکانچی بھی ہیں اور لائف لائن بلکل یہاں سے نکل کے یہاں کو گئی ہے تو لائف میں کوئینٹیٹی کوئیلیٹی بہت اچھی ہے بٹ فورٹی تک آپ کو لائف میں راہو ریکھا کٹے ہیں تو کوئی بھی کم آسانی سے نہیں ہوتا ہوگا بہت بگنی وادہ کے ساتھ بہت ہاتھ پر چلا رہنے کے بعد ہوتا ہوگا لیکن فورٹی فائیب کے راؤنڈ دیکھیں اتنا سندر آف سوٹ نکلا ہوا یہ ترقی کو بتاتا رو کوئی بہت بڑی اپرچنیٹی لائف میں آئے گی جسے گرےپ کر کے آپ بہت آگے نکلیں گے تو لائف لائن بھی اچھی ہے اور یہ رہو ریکھا کٹ گئی ہے تو یہ فورٹی تک کا ہے فورٹی کے بعد آپ کو کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے حالانکہ تھرٹی فائیب تک مین ڈیسٹرونس کیا ہے بہت فورٹی تک یہ ریکھائے بھی تھوڑی چیز ترچ کر گئی ہے یہ بھی تو یہ فورٹی آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں لگ لائن آپ کا لگ لائن آپ سے چندر ماؤن سے نکلا ہوا ہے اور اتم سے یہاں سے بلکل گیا ہوا ہے یعنی کہ دیکھیں کوئی بھی ریکھا ہے خاص کر کہ مون لگ لائن آپ کے زیادہ ماؤن پر پہنچنا اتنیس بھاگ کا ادھے ہو جانا یعنی کہ لگ کا ساتھ پورا ملنا اور بہت اچھے سے بچپن سے آپ کو ملا ہوگا باہری لوگوں کا سپورٹ بہت اچھا لائف میں ملا ہوگا اپٹر میرے جات کی سکسس ہوئی ہوگی اور دوسری چیز اپوڑی جاندر سے آپ کو اچھی خاصی سہتہ ملا ہوگا اور ملے گا اور برت پلے سے دور سکسس کو بھی بتاتا ہے فورنس آنے والے پیسے کو دیکھی یہ سارے جو ہے نا فورنس آنے والے پیسے کو بتاتا ہے یہاں بھی چینر ماؤن سے ایک لائن گیا ہے یہ سارے آپ کو فورنس سے رسطہ جورتا ہے فورنس سے پیسے آنے کا فورنس کے ساتھ بزنس کرنے کا ایکسپورٹ انپورٹ کا بزنس کرنے کا فورڈ کا بزنس کرنے کا یہ سب بزنس اکراب کرتے ہیں تاکہ بہت اچھا ہوگا بٹ آپ کوئی بھی بزنس بڑے لیبل پہ ہی کرتے ہیں لیکن کہ سن لائن ایک سٹرونگ ہے ایسے لوگ کو اکثر گورنمنٹ جاؤب میں دیکھا جاتا ہے اگر آپ گورنمنٹ جاؤب میں ہیں تو ایکس اوکے بٹ اگر نہیں ہیں تو بلتی سی تھی انٹرنیشنل بزنس کرنے کا اگر آپ کو اچھے سکسس ملے کی ایکسپورٹ انپورٹ کا تو ای ٹھنک میں نے آپ کے ہاتھلے کا پورا بیچلیشن کر دیا اس کے بعد کوئی لائنس کوئی رکھنے ہی رہ گئی ہو یا کچھ سوال ہو تو آپ میں سے پوچھ سکتے ہیں نوستر